موسیقی پتنگ بازی پر پابندی لاہور پولیس اول درامت کروانے میں ناکام ایک ہی دن میں دور پھرنے کے تین واقعات فیکٹری ایریا نشتر کالونی دیفنس میں تین موٹر سائکل سوار دور پھرنے سے زخمی تینوں جنرل ہسپتال منتق موسیقی 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 جو چاہے کرتے پھر اور بعد میں معافی مانگ لیں یہ پہلا واقعے نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیڈ دیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنی جگہ پر اپنا رونٹ لے کریں پولیس کو ہم کہیں گے اگر ان کو سزا نہیں دیتے تو جنہوں نے سزا دینی ہے ان کو سزا نہیں دیتے کراچی میں پولیس کی گولی لگنے سے بچے کے جانبہ حق ہونے کا واقعہ معاملے پر وزیراعلا سیند اور آئی جی پولیس سامنے سامنے آئی جی قلیم امام کا کہنا ہے غلطی مانتے ہیں کوشش کریں گے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا قرر روائی کریں ورنہ حکومت کرے گی کراچی کے لائن زیریا میں غیرت کے نام پر قاتل لرزا خیز واردات کے محرکات سامنے آگئے گرفتار ملزم شبر حسن نے انکشاف کیا کہ محمد علی کو قتل کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے پولس اہلکاروں نے بھی معاونت کی گلگت کی رہائشی نوجوان کو گلگت سے ہی لاپتہ خاتون کے معاملے میں قتل کیا گیا واقعے میں آٹھ افراد ملپس ہیں توفانی بارشیں اور گیالہ باری فصلوں کی بڑے پیمانے پر تباہ کاری ملتان، لودران، لیہ، تونسا، ڈی جی خان خانیوال اور راجنپور میں زیادہ تباہی ہوئی لاکھوں اکڑ پر گندم اور بقی کی فصلیں سبزیاں اور عام کے باغات متاثر وزیر اعظم عمران خان گندم کی فصل کے پہنچنے والے نقصان سے آگاہ ہیں وزیر اعظم کے ترجمہ ندیم افضلچن کہتے ہیں حکومت اور مطالع قائداریں اپنا ہر ممکن قردار عدا کریں گے اب بھی بادل آسمان پر آتے ہیں تو ہماری جان پر بن جاتی ہے یہ ہماری سال کی فصل ہوتی ہے بارشوں اور یالہ باری کے باعث گندم مکعی اور دیگر فصلوں کو نقصانات پنجاب اور سندھ میں گندم کا پیداواری حدف متاثر ہونے کا خدشہ ذرائی ماہرین کے مطابق گندم کی پیداوار پندرہ سے بیس فیصد کم ہو سکتی ہے چارے کا قہد پڑھنے کا بھی خدشہ ادھر پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں سے رپورٹ کلک کر لے گادو کے سرکاری گوداموں سے ایک لاکھ چورانوے ہزار گندم سے بھری بوریاں غائب ہونے کا معاملہ رات کے اندھیرے میں غائب بوریاں گودام پر لانے کا انکشاف گندم سے بھرے تین ٹرک گادو کے گودام پہنچے مگر میڈیا کے پہنچنے پر ڈرائیور نے ٹرک بھگا دیا ڈرائیور زیرے حراس سپریم کورٹ آج شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی زمانت منسوخی کے لیے نیپ کی اپیل کی سامات کرے گی وکیل نیپ نائم بخاری نے تبی بنیادوں پر پیش ہونے سے معذرت کر لی نائم بخاری نے آج کی سامات ملتوی کرنے کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے بھی ہیں ملک پینکراپ کا ہے دس سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں سب سے زیادہ تاریخی کرزہ ہمارے پر چڑھا ہوا ہے کبھی مشکل وقت سے درنا نہیں ہے یہ مشکل وقت ایک قوم کی زندگی میں آتی ہے اس قوم کو تکڑا کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے اس سے کبھی دھورانا نہیں ہے وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کا افتتا کر دیا عمران خان کا کہنا ہے یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں باہر سے سرمایہ قاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں قوم نے گھبرانا نہیں ہے مشکلات آتی رہتی ہیں ملک کو لوٹنے والے اب حکومت پر تنقید کر رہے ہیں سب مطمئن ہو جائیں یہ جنگ ہم جیت گئے مخالفوں کو زمانہ پیچھے چھوڑ گیا وفاقی حکومت نے ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کا اعلان پھر موفر کر دیا فواد چودری کہتے ہیں سکیم کی بعض شکوں کو وہتر کرنے کی ضرورت ہے کابینہ نے سکیم کا باغور جائزہ لیا آئندہ اجلاس میں بھی غور ہوگا ادھر ایمنیسٹری سکیم کی شرائط و زوابط اور دائرہ کار کیا ہوگا نائنٹی ٹو نیوز نے پتا لگا لیا جالی اکاؤنٹ سکینجل میں ملوث اور عوامی اہدہ رکھنے والے افراد کے اہل خانہ بھی اہل نہیں ہوگی حکومت نے رمضان ریلیف فیکچ کی مد میں یوٹیلٹی سٹورز کو دو ارب جاری کر دیئے چیئرمین یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کہتے ہیں دو ارب ناکافی ہیں پانچ ارب روپے نیشنل بینک سے لے رہے ہیں ادھر پیکج پر عمل درامت کے لیے شیخ رشید کی سربراہی میں چار اکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئے ٹائم میکزین نے سو اثر ترین افراد کی فہرست جاری کر دی وزیراعظم عمران خان کا نام شامل نیوزیلین کی وزیراعظم جیسنٹا امریکی سادریٹ ٹرمپ پوپ فرنسس چینی سادریٹ شی جن پنگ فہرستہ حصہ محمد بن زائد الدہان بنجمن نیتن گیاہو ڈیوائن جانسن میشل اوباما مہر شال علی مہتیر محمد محمد صلاح بھی با اثر ترین افراد میں شامل کون ہوگا کراچی کا نیا ڈیپٹی میئر فیصلہ آج ہوگا ایم کیو ایم کے سید ارشد حسن اور پیپلز پارٹی کے قرم ملا وقاسی مدد مقابل ڈیپٹی میئر کے انتخاب کے لیے تین سو یو سی چیئرمن حق کے رائے دہی استعمال کریں گے وزیراعلا بلوچستان کا 92 نیوز کی خبر پر نوٹیس سیکیٹری ایریگیشن کو ایکسین قاضی عبدالرزاق کو فوری موطل کرنے کا حکم محکمہ انٹی کرپشن نے ایکسین کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا سیاسی مداخلت پر دوبارہ رہا کر دیا تھا گجرا والا میں دو گروپوں میں جھگڑا فارنگ سے تین افراد جا محق پانچ زخمی پولیس کے مطابق نازم بٹ اور فیاض گروپ میں کیبل نیٹورٹ کے تنازے پر جھگڑا ہوا تھا بھارتی انتخابات کا آج دوسرا مرحلہ لوگ سبح کی 97 سیٹوں کے لیے 13 ریاستوں میں ووٹنگ ہوگی فریعت رہنماؤں کی عام انتخابات کے وائیک آت کی اپیل وادی بھر میں آج ہر تال بھی رہے گی بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری رہنماؤں کو حراسہ کیا جانے کا سلسلات تھامان ہے بھارتی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے حریت رہنماؤں زفر اکبر بٹ کو ایک بار پیر طلب کر لیا سالویشن وومنٹ کے سربراہ کو تحقیقات کے لیے 19 اپریل کو نئی دہلی طلب کیا گیا زفر اکبر کو اس سے قبل بھی پوچھ گچ کے لیے بلایا گیا تھا سودان کے معزول صدر عمر البشیر کے دو بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاریاں سابق حکومت کے خلاف مہم کے زمن میں کی گئیں سابق صدر کی بنائی ہوئی غیر منظم فورسز بھی پوجھ اور پولس میں زم کر دی گئے پیرو کے سابق صدر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو شکر لی ایلن گارسیاں نے اس وقت خود کو گولی مار لی جب پولس انہیں رشوت کے الزام میں گرفتار کرنے پہنچی گارسیاں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ چل بسے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے فاتح کپتان وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے کھلاڑی آج شام لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوں گے جمعے کو ملاقات متوقع وزیراعظم کھلاڑیوں کو مشورے بھی دیں گے میگا ایونٹ سے قابل کھلاڑیوں کی حوصلہ ابزائی بھی کریں گے اور ثقافتی ورثے کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے ملوچستان کی سرزمین سنگلہ پہاڑوں ریگستانوں ثقافتوں میں اپنی پہچانہ دریائے بولان کے کنارے آباد گاؤں میں سات ہزار سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے آثار ملے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی امتی نوادرات کو بھی جنم دے چکی